چلیے آگے چلتے زندگی کسی کو بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ملتی جو اس دنیا میں آیا اس کے جانے کا ایک وقت مقرر ہے اس میں ایک لمحہ کے لیے بھی نہ تاخیر ہو سکتی ہے نہ تقدیم نہ آگے نہ پیچھے اسی وقت آنی ہے موت کیا خوب کسی پنجابی شاعر نے کہا اے تھے بیٹھ کسے نہیں رہنا اے دنیا کوئی دن دی یعنی چند دن کی سیدنا عبداللہ بن عبی بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ تائف کے لیے روانہ ہوئے غزوہ ہنین اور غزوہ تائف یہ آگے پیچھے ہوئے تھے اس میں ہوا کیا تھا پیچھے کے یاد ہے مسلمانوں کو اپنی تعداد پر فخر تھوڑا سا ہو گیا کہ اس دفعہ تو ہمارے پاس بہت لوگ ہیں ہم نہیں ہارنے کے تو پھر ہوا کیا تھا حوازن کے جن سے مقابلہ تھا ان کے جو تیر انداز تھے انہوں نے چھپ کر بہت تیر مارے جس کی وجہ سے مسلمانوں کا لشکر فطر بطر ہو گیا تھا ورحال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر مسلمانوں کو فتح دی لیکن جنگ اہد کے بعد یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت مشکل مرحلہ تھا تو اسی وجہ سے ان کو بھی ایک تیر آ کے لگیا عبداللہ بن نبی بکر کو انہیں تیروں میں سے ایک تیر آ لگا جس سے وہ شہید ہوئے اب کہا یہ جاتا ہے کہ اسی وقت شہید نہیں ہوئے تھے دوسری روایات سے پتا چلتا ہے کہ تیر بہت گہرہ لگا تھا اور زہریلہ تیر تھا جس کی وجہ سے ان کا زخم ہیل نہیں ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ عرصے کے بعد ان کی وفات ہی تھی لیکن چونکہ ان کو جنگ میں تیر لگا تھا اس لیے یہ شہید شمار ہوئے تھے جب ان کے شوہر شہید ہو گئے تو اس وقت انہوں نے اپنے شوہر کی یاد میں یہ شیر کہے رزئت بخیر الناس بعد نبیهم وبعد ابی بکر وما كان قصرا فآلیت لا تنفک عینی حزینة عليک ولا ينفک جلدی اغبرا فللہ عینا من رآ مثلہ فتن كریما واحما فی الہیاج واصبرا اذا شرعت فیه الاسنة خاضها الى الموت حتى يترک الرمح احمرا بلکل بہت یہ آسان الفاظ ہیں اگر آپ لوگ جا کے ڈکشنری میں دیکھیں اور نیچے سے ملا جلا کے ترجمہ کریں تو اجدم عربی جاننے کے سٹیک اوپر چلے جائیں گے چلی انہوں نے شیئر کہا آپ ان کا معنی تو جاننے کہتی ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر کے بعد سب سے بہتر انسان کی جدائی کا صدمہ پہنچا ہے جو کسی طرح بھی کم نہ تھا یعنی میرا شوہر کسی خوبی میں کم نہ تھا میں نے قسم کھالی ہے کہ میری آنکھوں سے غم کے آنسوں ختم نہ ہوں گے اور میرا جسم گردہ لودی رہے گا جب تک درختوں کے جھنڈ میں پاختہ گاتی رہے گی اور جب تک روشن صبح رات کو دھکیلتی رہے گی میری آہوزاری جاری رہے گی اللہ کی قسم کوئی آنکھ ایسی نہیں جس نے اس جیسا کوئی جوان دیکھا ہو جب جنگ میں نیزے حرکت میں آتے ہیں تو یہ موت کی وادی میں گھس جاتا ہے حتیٰ کہ نیزے کو سرخ حالت میں چھوڑتا ہے انہیں قتل کر کے بہادری کی بات کی جاری ہے بہرحال حضرت آتے کا عددت کے دوران مسلسل روتی نہیں جب انہوں نے عددت پوری کر لی تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا انہوں نے عزبت عمر کو بتایا کہ عبداللہ بن عبی بکر نے اسے باق اس شرط پر دیا تھا کہ میں اس کے بعد کسی سے شادی نہ کروں عمر بن خطاب نے فرمایا کہ تم کسی سے فتوہ لے لو جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے حلال کیا ہے تم اسے اپنے لیے حرام کر رہی ہو یعنی نکاح حلال ہے تم کیوں حرام کر رہی حضرت آتکہ نے سیدنا علی بن عبی طالب سے مسئلہ دریافت کیا انہوں نے فرمایا کہ تم باغ عبداللہ بن عبی بکر کے خاندان کو واپس کر دو اور پھر جس سے چاہو شادی کر لو انہوں نے علی بن عبی طالب کے دیئے ہوئے فتوے پر عمل کیا اور عمر بن خطاب کے ساتھ رشتہ ازواج میں منسلک ہو گئی اور ان کے ساتھ زندگی بسر کرنے اور ان کے علم سے خوش اچینی کرنے لگی ان سے زہد کی تعلیم حاصل کی عمر ان کی رفاقت سے بہت خوش تھے جب وہ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے جانا چاہتی تو عمر بن خطاب سے اجازت طلب کرتی عمر ان سے کہتے کہ میری دلی خواہش تو یہی ہے کہ تم گھر میں رہو تم میری اس رغبت کو جانتی بھی ہو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے مسجد جانے کے لیے اجازت طلب کرتی رہوں گی عمر بن خطاب نے بھی انہیں کبھی مسجد میں جانے سے نہ روکا کیا چیز پریویل کر رہی ہے ہر جگہ پر اللہ کی اطاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اپنی رائے اور اپنی خواہش سے اوپر حضرت عمر کا دل نہیں چاہتا کہ وہ مسجد جائیں لیکن روکتے کیوں نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد جانے سے مت روکو پھر اس کے بعد آپ دیکھئے کہ انہوں نے اپنے شوہر سے ایک اہد کیا اور انہوں نے باغ دے کر یہ اہد دیا کہ تم شادی نہیں کروگی لیکن بعد میں انہوں نے جو فتوہ لیا تو اس اہد کو چھوڑ دیا کس کی خاطر اللہ کے ایک حکم کی خاطر آپ کو یاد ہے نا منت یا نظر کے باب میں کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی چیز کی نظر مان لے جو اللہ نے حلال کی ہے وگر اس نے اپنے اوپر اس کو حرام کر لیا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر شہد کو اپنے لئے حرام کیا تھا تو اس معاملے میں دین کا حکم کیا ہے کہ انسان اس کو چھوڑ دے اور اللہ کی حکم کی طرف لوٹ آئے یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے اپنے پچھلے شاہر کو دھوکہ دیا چکے وہ فوت ہو چکے تھے یہاں بھی آپ دیکھئے کہ اللہ ہی کا حکم نظر آتا ہے کہ اللہ نے جس چیز کو حرام نہیں کیا اسے کسی کو حرام نہیں کرنا چاہیے ہمارے معاشرے میں دوسرے نکاح کو کتنا برا سمجھے جاتے ہیں خاص طور پر اگر کوئی بیوہ نکاح کر لے تو لوگ اس کی طرف ایسے دیکھنے لگتے ہیں ہاں اس سے صبر نہیں ہوا اور اس نے کیوں دوسری شادی کر لی ایسی بات سوچنا ایک بدگمانی کی بات ہے اور ایک غلط بات ہے جس چیز کو اللہ نے کسی کے لیے حلال کیا ہے اس کو حرام نہیں کیا جا سکتا اور اس میں آپ دیکھئے کہ حضرت عمر کو کیا یہ پتوہ نہیں معلوم ہوگا لیکن انہوں نے خود نہیں بتایا حضرت علی کی طرف اس کو ریفر کر دی کیونکہ اگر حضرت عمر خود بتاتے تو وہ شاید یہ خیال آتا کہ اپنے لیے انسان ہر چیز حلال کر لیتا ہے جس کام کو اس کا دل چاہے تو پھر وہ کہیں نہ کہیں سے دین سے جواز نکال لیتا ہے ڈھونڈ لیتا ہے پھر آپ دیکھئے یہ چاہتی تو کسی کو نہ بتاتی کہ میرے پاس باغ ہے لیکن امانت کو آپ دیکھئے کہ کس درجے کی امانت ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے شوہر پوت ہو جاتے ہیں بیویوں کے پاس یا بیویوں کے نام کچھ امانت رکھ جاتے ہیں بعض اپرد ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پیسے یا کوئی پراپرٹی یا کوئی گھر صرف اس لیے بیوی کے نام کرا دیتے ہیں کہ اگر وہ اپنے نام رکھیں گے تو شاید ان کو کوئی ٹیکس کا مسئلہ ہو یا کوئی اور وجہ ہو کوئی بھی دیزن ہو سکتی تو عموماً لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں کوئی اپنے بیوی کے نام لگا دیا کوئی کسی کے کوئی کسی کے لیکن وہ وقتی طور پر ہوتا ہے یا ایک امانتاً ہوتا ہے حقیقتاً منام نہیں ہوتا یا حبہ نہیں کیا گیا ہوتا ایسی صورت میں جب شاہر فاتھ ہو جائے تو کتنی بیویاں اتنی امانت دار ہوتی ہیں کہ اس امانت کو لوٹا دیں اصل وارثوں کو یا حق داروں کو لیکن ہمارے ہاتھ تو یہ کیا جاتا ہے اس مال کی حرث میں جو کوئی مرنے والا چھوڑ کے گیا ہے یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے بھی مرنا اور ہم نے بھی یہ چھوڑ جانا ہے اس مال کی حرث میں کوئی بتاتا بھی نہیں چھپا جاتے ہیں ایسے حقائق کو اگر کسی نے کوئی وسیعت بھی کیا تو اس کو بھی چھپا جاتے ہیں لوگ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور امانت کا کتنا قریبی تعلق ہے لا ایمان لما اللہ امانت لہو ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے خواتین کو اگر شوہر نے ویسے ہی امانتاً کوئی چیز دی ہے کہ یہ رکھ لو اور اتفاق سے شوہر کی وفات ہو جاتی ہے اور اب دیوی کہتی ہے شوہر تو ہے نہیں میں خرچہ کھاں سے پورا کروں گی یہ جو میرے پاس ہے میرے سوا کسی کو نہیں پتا وہ تو میں اپنے لئے رکھتے ہوں اور باقی دیکھتی ہوں کسی کو دینا یا نہیں دینا کیا پتہ چلتا ہے سمجھ آئیے کچھ بہت اہم مسئلہ ہی ہے جس کو لوگ کیسے فار گرانٹیڈ لے لیتے اور اس کے لئے تعویلیں پیش کر کے اپنے لئے حرام کو حلال کر لیتے ہیں جواز نکال لیتے ہیں کہ شوہری نے تو دیا تھا کسی غیر نے توڑی دیا تھا اور یہ تو گفت تھا آپ ساری دنیا کو مطمئن کر سکتے ہیں قائل کر سکتے ہیں لیکن جو اللہ نے آپ کے لئے حلال نہیں کیا وہ حلال نہیں ہو سکتا اس کا تو حساب دینا ہی دینا ہوگا پھر انسان خود سوچ لے کہ اس نے کیا راہ اختیار کرنی آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں خود کس قدر امانتدار تھے حضرت عطیقہ بہت ذہین بہت پڑی لکھی سمجھدار خاتون تھی شائرہ تھی تو ایک دفعہ بہرین سے کچھ خوشبو آئی تو حضرت عمر نے اس کے تقسیم کرنا تھا تو کہا کہ کوئی ہے جو اس کا وزن کر کے اس کے حصے کر دے تاکہ میں بانٹ دوں مسلمانوں کے اندر تو حضرت عطیقہ نے کہا میں یہ خدمت انجام دے سکتی کہا نہیں تم نے یہ کرو گی کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس میں سے کچھ خوشبو اپنی گردن پر لگا لو اور مسلمانوں کے حق میں حق تلفی ہو جائے وہاں بھی آپ دیکھئے تقوی کا کیا عالم ہے کہ تم نہ کرو یہ کام قوان پسکو و اہلیکم نارا جب ابو لعلو مجوسی نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر اپنے زہر میں بگھوئے خنجر سے وار کیا جس سے وہ شہید ہو گئے تو سیدہ آتکہ نے ان کی جدائی میں آنسو بہاتے ہوئی یہ اشار کہے کہتے ہیں کہ یہ اس وقت مسجد میں تھی یہ خود بھی نماز پڑھ رہی تھی جب حضرت عمر پر حملہ ہوا تھا کہتے ہیں یہ یہاں پر جیم ہونا چاہیے اے آنک آنسوں اور گریہ وزاری کی سخاوت کر یعنی خوب آنسو بہا شریف امام کے غم کے اظہار میں اکتاہٹ محسوس نہ کر جنگجو لوگوں سے کہو کہ تم مر جاؤں موت نے اسے شعوب کا پیالہ پلا دیا ہے یعنی ہمیشہ کے لیے زندگی مل گئی ان کو ایک دوسرے مرسیے میں سیدہ آتکہ نے روتے ہوئے یہ اشار کہے مل لنفس انعادہا احزانہا ولعین شفہا طول السہدی جسد لفف فی اکفانہی رحمت اللہ علا ذاک الجسدی فیہ تفجیع لمولا غارمی لم یدعو اللہ یمشی بسبدی وہ کون ہے جس کے دل پر غم ٹوٹ پڑے اور اس کی آنکھ کو طویل بیداری نے چھوٹا کر دیا یعنی رو رو کے آنکھیں سوج گئی ہیں چھوٹی ہو گئی یہ مطلب ہے وہ جسم جسے کفن میں لپیٹ دیا گیا اللہ کی اس جسم پر رحمت ہو اس میں تکلیف پہنچی ہے ایک مقروض غلام کو جس کے پاس اللہ نے کچھ نہ چھوڑا تاکہ وہ کنگال چلے یعنی دنیا سے خالی ہاتھ جائے حضرت آتکہ نے سیدنا عمر بن خطاب کی وفات کے غم میں یہ اشار بھی کہے اور ایسے شخص پر کاری وار کیا جو روشن چہرے والا تھا قرآن کی تلاوت کرنے والا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا جو کمزور سے شفقت سے پیش آنے والا دشمن کے خلاف سخت مسائب میں ثابت قدم رہنے والا اور بات ماننے والا تھا جب بھی وہ کوئی بات کہتا تو اس کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہ ہوتا خیرات میں جلدی کرنے والا اور ترش روئی سے پیش نہ آنے والا غیر قطوبی آپ دیکھئے کہ شوہر بیوی میں بہت اختلاف بھی ہوتے ہیں بہت تفاوشنیچ بھی ہو جاتی ہیں لیکن ایک دوسرے کے دنیا سے جانے کے بعد ایسی اچھی گواہیاں کتنی بڑی بات ہے یہ ایک بیوی کی گواہی ہے نا شوہر کے حق میں زبیر بن عوام کے ساتھ شادی سیدہ آتکہ نے اپنی عدت کا عرصہ سوگ میں گزارا جب سیدہ زبیر بن عوام کو معلوم ہوا کہ زبیر بن عوام کے ساتھ آتکہ کی عدت پوری ہو چکی ہے تو انہوں نے ان کو شادی کا پیغام دیا جسے انہوں نے منظور کر لیا اور وہ سیدہ زبیر بن عوام کے ساتھ شادی کے رشتے میں منسلک ہو گئی زبیر بن عوام بڑی غسیلی طبیعت والے تھے یہ کس کے شوہر تھے کچھ یاد ہے حضرت اسمان سیدہ آتکہ جسمانی طور پر فروا تھی یعنی بھاری جسم کی تھی زبیر بن عوام نے انہیں حکم دیا کہ مسجد نہ جایا کریں حضرت آتکہ نے کہا کیا میں تمہاری غسیلی طبیعت کی وجہ سے مسجد نبی میں جا کر نماز پڑھنا چھوڑ دوں جو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کے پیچھے پڑھتی رہی حضرت زبیر نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو میں تجھے نہیں روکوں گا زبیر بن عوام نماز فجر ادا کرنے کے لیے وضو کر کے جلدی جلدی گھر سے روانہ ہوئے راستے میں ایسی جگہ چھپ گئے جہاں سے وہ حضرت آتکہ کو جاتے ہوئے دیکھ سکتے تھے لیکن اندھیرے کی وجہ سے حضرت آتکہ ان کو نہیں دیکھ سکتی بڑا گہرا اندھیرہ تھا جب حضرت آتکہ ان کے پاس سے گزری تو انہوں نے اپنی بیوی آتکہ کی گردن پہ ہاتھ مارا اور تیزی سے مسجد تیرا فرانہ ہو گئے یعنی چھپ کے ہاتھ مار کے مسجد سلے گئے حضرت آتکہ نے انہا لیلہ انہا لیلہ راجون پڑھا اور گھر واپس آگئی حضرت زبیر بن عوام نماز سے فارغ ہو کر گھر واپس آئے تو بیوی سے پوچھا آج آپ مسجد نہیں گئی خیر تو ہے کہنے لگی لوگوں میں فتنہ و فساد غالب آ چکا ہے اور انہوں نے اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ بیان کیا فرمانے لگی میرا گھر میں نماز پڑھنا ہی میرے لیے بہتر زبیر بن عوام یہ بات سن کر خوش ہو گئے کہ چلو اچھا ہوا ہمارے دل کی مراد پوری ہو گئے اور اس کے لیے زیادہ دشواری بھی پیش نہیں آئی جنگ جمل میں زبیر بن عوام امیر معاویہ کی طرف داری میں شریک ہوئے لیکن حضرت علی بن عبی طالب کے ساتھ ملاقات کے بعد وہ جنگ سے علیدہ ہو گئے وہ میدان میں ایک جگہ نماز ادا کر رہے تھے کہ ابن جرموز انہوں نے دیکھ لیا اور نمازی کی حالت میں انہوں نے قتل کر دیا پھر وہ سید علی بن عبی طالب کی طرف گیا کہ انہیں اپنے کارنامے سے آگاہ کرے اس کا خیال تھا کہ حضرت علی یہ خبر سن کر خوش ہوں گے اور اسے انام و اکرام سے نمازیں گے لیکن ابن جرموز نے حضرت علی سے ملاقات کی اجازت طلب کی تو انہوں نے فرمایا ابن صفیہ یعنی زبیر بن عوام کے قاتل کو جہنم کی بشارت دو پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا ہر نبی کا ایک ہواری ہوتا ہے اور میرا ہواری زبیر بن عوام ہے ایک دوسری روایت میں زبیر بن عوام کا قاتل دروازے پہ کھڑا آپ نے فرمایا ابن صفیہ یعنی زبیر بن عوام کے قاتل کو جہنم کی بشارت دو پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور یہی حدیث دورائی ایک دوسری روایت میں آسم زر سے بیان کرتے کہ حضرت علی سے کہا گیا کہ زبیر بن عوام کا قاتل دروازے پہ کھڑا ہے تو انہوں نے یہی بات کہی جو پیچھے گزر چکی اور پھر فرمایا کہ ہر نبی کا ہواری ہوتا ہے اور آپ کے ہواری جو تھے وہ حضرت زبیر کے جب ابن جرموز نے علی بن عبی طالف سے اپنے انجام کے بارے میں سنا تو اس نے خودکشی کر لی حضرت آتے کے اپنے خامن زبیر بن عوام کے سوق میں عدد گزارنے لگی انہوں نے اپنے خامن زبیر بن عوام کے غم میں یہ اشار کہے غدر ابن جرموز بفارس بحمت یوم اللقائی وکانا خبر معردی یا عمر لو نبہتہو لوجدتہو لا طعشا رائش الجنان ولل یدی ان الزبیر لدو بلائن صادق سمعن سجیتوہو کریم المشہدی کم غمرت قد خاضها لم يثنہی عنها طرادک یبن فقع القرددی فذهب فما زفرت یداک لمثلہی فی من مضا مم يروح ویقتدی سیدہ آتکہ نے عدد پوری کر لی اور علی بن ابی طالب نے نکاح کی پیشکش کی تو حضرت آتکہ نے کہا آپ مسلمانوں کے سربراہ ہیں میں آپ کی زندگی کے لیے دعا گو ہوں آپ کا باقی رہنا لوگوں کے لیے مفید ہے میرے ساتھ جس نے بھی شادی کی وہ جلد ہی زندگی کی بازی ہار گیا سابقہ حالات سے یہی کچھ سامنے آیا حضرت علی نے ان کی باتیں سن کر اس کے ساتھ شادی کا ارادہ ترک کر لیا یہ نہیں کہ کوئی برا شگون لیا جب انہوں نے انکار کیا تو انہوں نے اسرار نہیں کیا کہا جاتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے جس کو شہادت کی تمنا ہو وہ آتکہ سے شادی کر لے لیکن آپ دیکھئے کہ جب حضرت زبیر نے دیکھا کہ حضرت عمر بھی شہید ہو گیا حضرت عبداللہ بھی شہید ہوئے تو انہوں نے اسے کو برا شگون سمجھ کے شادی سے انکار نہیں کیا اور اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت علی کے لیے کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کے بعد حضرت علی کے بیٹے حسین بن علی نے اس سے شادی کر لی تو ہمارے ہاں اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو اس کے بارے میں عموماً کیا گمان کیا جاتا ہے کیا سمجھے جاتا ہے اس کے ساتھ شادی سے کیوں انکار کرتے ہیں منحوس سمجھے جاتا ہے حالانکہ خوشقسمتی اور نحوزت کمالک کوئی انسان نہیں کسی انسان سے نہیں ہے کچھ بھی ان کا یہ مخولہ لوگوں میں عام ہو گیا لیکن حضرت حسین بن علی نے اس مخولے کی کوئی پروانہ کی اور انہوں نے نکاح کا پیغام دے دیا اس طرح وہ سیدہ آتکہ کے ساتھ رشتہ ازواجو منسلک ہو گئے یہ زبان زدہ عام مخولہ حقیقت کا روب دھار گیا حسین بن علی میدان کرولا میں شہید کر دئی گئے تاریخ نے ایسا دلخراش منظر کبھی نہ دیکھا ہوگا حضرت آتکہ نے اپنے خاون حسین بن علی کی شہادت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا انہوں نے سیدہ حسین کے غم میں یہ اشار کہے سیدہ آتکہ نے سیدہ حسین بن علی کی خون میں لطپت چہرے کو زمین سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھا سینے سے لگایا جب حضرت آتکہ نے عدد گزار لی تو شادی سے کلی طور پر کنارکشی اختیار کی مروان بن حکم نے شادی کا پیغام بیجا عموی خلیفہ جو تھی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا پوری زندگی کسی اور سے شادی نہ کی یہاں تک کہ قضاء الہی سے وفات پا گئی اکتالیس ہجری میں پوت ہوئی ہیں فورٹی ون ہجری میں یہ کے بعد دیگرے چار شہدہ کی بیوی سیدہ آتکہ بنت زید پر اللہ سبحانو تعالیٰ اپنی رحمت میں چاور کرے ان کی پہلی شادی عبداللہ بن عبی بکر کے ساتھ پھر حضرت عمر کے ساتھ پھر زبیر بن عوام کے ساتھ پھر حسین بن علی کے ساتھ رضی اللہ عنہ ان تمام شہدات پر قیامت کے دن اللہ اپنی رحمت میں چاور کرے اور اپنے ہاں عمدہ مہمان نوازی کرے انہوں نے بظاہر پر مسررت انداز میں زندگی بسر کی لیکن حقیقت میں انہیں یکے بعد دیگرے بڑے بڑے صدموں سے دوچار ہونا پڑا انہیں پیدر پی خامدوں کی شہدت کا صدمت سہنا پڑا لیکن یہ اللہ کی مشیعت اور اس کا فیصلہ تھا جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہر کسی کے لئے اللہ کی مشیعت کو رضا اور رغبت کے ساتھ تسلیم کرنا پڑتا ہے رضا اور رغبت کے ساتھ اس کو قبول کرنا پڑتا ہے اسے فیصلوں کو اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں اس قائنات میں صرف اس کا عمر اور نحی کارفرما ہوتا ہے اس کے حکم کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں وہ حاکم ہے اس کے حکم کا کوئی تعاقب کرنے والا نہیں اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں یہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اور اللہ رب العالمین کے چاہے بغیر تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے قائنات میں اللہ ہی کا حکم چلتا ہے ساری مخلوق کی پیشانیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں وہ سرِ مو بھی اللہ کے حکم کی خلاف نہیں چل سکتے حکم اللہ ہی کا چلے گا مخلوق علیم اور حکیم اللہ رب العزت کے حکم کو تسلیم کرنے کی پابند ہے اللہ پاک ہے وہ عظیم ترین معبود حقیقی ہے وہی بڑا معزز تدبیر کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت فرمائے اب آپ کچھ کہنا چاہے کہ اس سے ہماری عملی زندگی اور معاشرتی زندگی میں اصلاح کے کون سے نقطے ہیں السلام علیکم مجھے جو جب سٹارٹ ہوا تو مجھے سب سے زیادہ اچھے چیز لگی جب ان کی شادی ہوئی حضرت عبداللہ بن ابی بکر سے تو مجھے یہ چیز لگا تھا کہ کتنا زیادہ جو بیویاں ہوتی ہیں وہ اپنی شہروں کی زندگیوں پر اثر انداز ہوتی ہیں اور ہم لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے شہروں کو ملکہ وہ چیزیں جو ان میں بری ہیں یا عادات ان کی خلط ہیں تو ہم ان کو نہیں بدل سکتے تو جب میری نائیلی شادی ہوئی تو میں بھی یہی سوچا کرتی تھی کہ شاید میں اپنے ہسپنٹ کے آتوں کو نہیں بدل سکتی تو آج مجھے لگا کہ نہیں لیکن محبت سے محبت فاتح عالم سیکنڈی جو دوسری چیز مجھے بہت اچھی لگی کہ ایک تو یہی چیز کے فور ہسپنٹ ان کے رہے ٹھیک ہے اور ہمارے معاشرے میں یہ چیز تصور بھی نہیں کی جا سکتی کہ ایسا ممکن ہے اگر ایسا ہو تو اس عورت کے مطلق کیا کچھ کہا جاتا ہے کہ وہ کس قسم کا کردار رکھتی ہے اور اسی طرح سے ایک اور چیز مجھے اور اچھی لگی کہ انہوں نے چاروں شوروں کے ساتھ ان کی زندگی جیسے گزری ہے وہ چاروں کے ساتھ ایک بیلنس لائف سب کے ساتھ محبت یہ نہیں کہ اب سیکنڈ ہسپنٹ ان کی حضرت عمر سے شادی ہوئی تو اپنے جو پریویسٹ اس کو یاد کر کے اور وہ روتی رہے ہیں جب وہ واقعی یاد آیا کہ ہوا یہ کہ جب حضرت عمر نے ان سے شادی کی تو انہوں نے ولیمہ کیا اس میں حضرت علی بھی آئے ہوئے تھے تو حضرت آتکہ نے جو شیر حضرت عبداللہ کے لئے کہے تھے وہ انہوں نے کہا کہ کیا یہ شیر تم ہی نے کہے تھے یعنی پچھلے شوہر کے غم میں جو شیر کہے تھے وہ اس ولیمہ پہ یاد کر آ رہے ہیں ان کو تو کہنے لگی ہاں میں نے کہے تھے جھوٹ نہیں بولا چھپایا نہیں کچھ کہاں میں نے کہے تھے تو حضرت عمر کی عظمت دیکھئے کہتے ہیں اب الحسن اس موقع پہ یہ بات کیوں کرتے ہو عورتیں اپنے شوہر کی وفات پر روتی ہی ہیں کون عورت ہے جو شوہر کی وفات پر روئے گی نہیں تو اگر آتکہ اپنے شوہر کی وفات پر روئی ہیں تو یہ ہے جو نیچرل کیا ہوا کیا آج کوئی شوہر یہ بات برداشت کرے گا کہ لو اب ولیمہ میں کر رہا ہوں بیوی میری ہے اور اس موقع پر تم نے یہ شیر کہے تو کہے کیوں اور اگر کہے تو کیوں کہا کہ میں نے کہے سچ نہ بولتے نہ بولنے دیتے ہیں اور حضرت عمر سے جب شادی کی تو انہوں نے تین شرطیں پیش کی کہ مجھے ماریں گے نہیں کیونکہ حضرت عمر کا کھوڑا اور وہ تلوار اور وہ ہر وقت تیار رہتی تھی نا لیکن نرم دل بھی بہت تھے اس کے ساتھ تو مجھے ماریں گے نہیں مجھے مسجد آنے سے نہیں روکیں گے اور ایک تیسری بینوں نے شرط رکھی تھی تو اس لحاظ سے بہت ذہنی طور پر الرٹ خاتون تھی کہ کس سے شادی ہو رہی ہے اور کیا مشکل ہو سکتی پھر حضرت زبائر سے جب شادی ہے تو اس وقت بھی ان کی کچھ حرائط کی تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے عورت کو اپنے حقوق کے لئے کتنی آزادی دی ہے اور ایک نیچرل انداز میں ایک سچی انداز میں یہ سارے تعلقات نظر آتے ہیں اس میں ایک بات جو مجھے یہ لگیا کہ اس سمانے میں عرب عورتیں بہت بولڈ ہوتی تھی وہ اپنی شادی کے بارے میں یا اس بارے میں رائے دینے میں کوئی مشکل حالانکہ آج کل کے دور میں پڑی لکھے لڑکیاں بھی شادی کے وقت ان کو نہ تو بولنے جیا جاتا ہے اور نہ ہی ان کی رائے کو اکنی اہمیت دی جاتا ہے بلکل اور اس میں آپ دیکھئے کہ دور جاہلیت کو ہم بہت برا بھلا بنا کے پیش کرتے ہیں ٹھیک اس میں خرابیاں تھی لیکن ان کو کہ ان سے دین کا کام آئندہ لینا تھا اور اسلام نے آ کر ان کو مزید پالش کر دیا تھا مجھے سب سے زیادہ یہ لگا کہ حضرت عبداللہ کی اور حضرت عاتیقہ کی جو انڈرسپینڈنگ سے سچائی کی بنیاد پہ تھی اور آج کل تو جھوٹ کی بنیاد کی وجہ سے سب سے زیادہ اختلافات پیدا ہوتے ہیں کیونکہ شادی بھی جھوٹ کی بنیاد پہ ہوتی ہے دھوکہ دیا جاتا ہے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی نا خامیاں خوبیاں سچ نہیں بتایا جاتا پھر ایک مسنوعی محول میں شادی کی جاتی ہے سارا دکھاوے پہ زور ہوتا ہے جو اخلاقی خوبیاں ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بعد کی زندگی میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ وہی سلوک جاری رہتا ہے نیکس یہ بات میں نے فیل کی ہے کہ ان کی چار ہسپنٹس کی شہادت ہوئی لیکن انہوں نے کسی ایک شہادت پہ یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ ہی یہ ہونا تھا یا اللہ اللہ نے میرے لیے ہی اتنی امتحان رکھے ہوئے ہیں بس وہی ایک جو کیفیوتی اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنا اور پھر ایک کے بعد ایک زخم اور ایک کے بعد ایک دکھ اٹھاتے جانا اور اس پر کوئی واویلا نہ کرنا بہت بڑی بات ہے نیکس ان کی لائف میں اتنے بڑے پرابلمز آئے لیکن انہوں نے اتنی خوشی سے سب کچھ قبول کیا اور اپنی لائف کو نارمل ایسے رکھا کہ جیسے کچھ بھی نہیں ہے تو یہی ہے کہ زندگی اللہ تعالیٰ کے مرضی ہونی چاہیے اب دیکھئے کہ غم بھی ہوتا ہے خوشی بھی ہوتی محبت میں ملتی ہے نہیں بھی ملتی کسی چیز کو تاری نہیں کر لینا چاہیے ٹھیک ہے نا انہوں نے کسی حادثے کو اپنے اوپر تاری نہیں کر لیا کہ اس کے بعد نارمل زندگی نہ گزاری ہو ہم لوگ نارمل لائف سے اب نارملیٹی کی طرف چل پڑتے ہیں مجھے یہ اچھا نگا کہ کتنی عورتیں ایسے ہیں کہ جو خامد ہوتے بھی ان کی وفاداری نیچ ہو کرتی ہیں اس کی تاریف کرتی نہیں ہے لیکن ڈاورسز بھی ہوتی ہیں اسی بیس پہ ہوتی ہیں وہ ان کی ڈیتھ بھی گئی چار ہتھ بڑن کے ان سب کے لیے امپورٹنس نہیں دیتی شوہر کو تو یہ بہت اہم بات ہے کہ اپنے حقوق کو ایک طرف راکھ کہ ان کو اللہ کے ذمعے کر دیں وہ اللہ دے گا ہمیں ہمارا حق اللہ دے گا ہمیں دوسرے کا حق دینا اسلام علیکم مجھے یہ بات اچھی لگی تھی کہ عبداللہ بن عبوبکر کو جب ان کے والد نے رجوع کا حکم دیا تو ان نے فوراں سے خوشی میں صدقہ کیا ہے جبکہ ہم لوگ کو جب کوئی خوشی ملتی ہے تو ہم لوگ صدقہ اور اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرنا بھولی جاتے ہیں مجھے یہ بات اچھی لگی کہ حضرت آتکہ نے کوئی پرسنل گراج نہیں رکھا مطلب حضرت عبوبکر کی گریٹنس کو اکنالج کیا کہ وہ نبی صدقہ کے پاس سب سے بڑے انسان تھے یہ نہیں سوچا کہ سوچر ہوتے ہوئے ان کی وجہ سے ان کی طلاق ہوئی very good point انہوں نے حضرت عبوبکر کی شان میں بھی شیر کہے میں نے یہ چیز منشن کرنی تھی کہ ایکسپریشن آف لف کتنا خوبصورت طریقے سے بتایا گیا اور ہماری سوسائٹی میں میں نے کبھی کسی عورت کو نہیں دیکھا کہ اپنی میاں کی ایسی تعریف کرے یا کوئی میاں اپنی بیوی کی ایسی تعریف کرے بہت بھی عورتیں زیادہ یہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ ہمارا میاں کرتے لیکن کبھی کسی عورت نے کسی محفل میں ان کے آپ دیکھیں ان کے شیر ہسٹری میں پریزرور ہو چکے ہیں اور کوئی اس میں غیر اسلاب میاں انڈیسنٹ بات نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ اپنے ہزبن اور وائف کے اور بلکہ اس کے دوسری طرف جا ہے انڈیسنسی کو ہزبن اور وائف کے لف کو دوسرے والے لف کے ساتھ اسوسیٹ کر کے انڈیسنٹ شو کرتے ہیں حالانکہ وہ اتنا اوپن ہیں اور اس میں کوئی ہائی بہت اچھا پوائنٹ ہے آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں جو حرام تعلقات ہیں جو اسلام کی حدود سے باہر ہیں ان میں اتنے گانے اور غزلیں اور محبتوں کے خزانے بھرے پڑے ہیں لیکن جو حلال محبت ہے وہاں کچھ بھی نہیں نظر آتا یعنی شیطان نے ایک حرام چیز کو کتنا خوشنما بنایا ہوا ہے اور جو حلال چیز ہے اس کی طرف توجہ نہیں جانے پاتی تو اس میں جتنی بھی شادی شدہ خواتین ہیں ان کو آج میرا یہ میسیج ہے کہ وہ نراز بھی ہیں اپنے ہزبنٹ سے یہ کوشکوہ شکایت بھی ہے تو ایک اچھا سا میسیج لکھ کے دیں ان کو یا اچھی سی بات کریں ان سے جا کے ٹھیک ہے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہماری بی بیاں قرآن پڑھ رہی ہیں یا کوئی دین پڑھ رہی ہیں تو ان کے اندر کو دین کی روح بھی آ رہی ہے کیونکہ عموماً لوگوں کا خیال کیا ہوتا ہے دین کیوں نہیں پڑھنے دیتے اس ڈر کے مارے کے دین پڑھ کے نا جو تھوڑی بہت محبت ہے وہ بھی نکل جائے گی انہوں نے خوشک مزاج ہو جانا ہے تو وہ نہ ہو ہمارے معاشرے میں ایسے ہوتا ہے اور بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کے شادی نہیں ہوتی مطلب ساری عمد دھر میں گزار جاتی ہے اس کو زیادہ پاکیزہ سمجھے جاتا ہے اگر وہ شادی نہ کرے تو زیادہ قابل عظمت قرار پاتی ہے اور اگر وہ بیچاری کار لے تو سب کیا آنکہ کھڑی جاتے ہیں کہ یہ شاد کو خراب ہو رہتا ہے نعوذب اللہ حالانکہ ایسا نہیں ہے جی جس میں یہ کہنا تھا کہ ہم لوگوں کے معاشرے میں یہ بہت آتا ہے کہ ان کی پہلے جو ہے وہ حضرت عمد سے شادی ہوئی پھر حضرت عسین بن علی سے تو وہ ایج میں کتنے چھوٹے تھے یہاں پر تو ہو جائے تو کہتے ہیں اوہ یہ کیا ہے مطلب ایج ریفرنس بہت ہوتا ہے نا اس میں مجھے لگتا ہے کہ وہ بالکل اس چیز کا میٹر نہیں کہتے ہیں کہ وہ کونسی ایج کی ہیں اور کیا کہتے ہیں ایکشلی ہم نے ایک خودساقتہ میار اور آئیڈیلز کچھ بنائے ہوئے ہیں وہ آسمان پر رہتے ہیں کبھی اتریں گے تو پھر مسئلہ حل ہوں گے اس لیے اس ساتھوں نے ایک کردار کی مضبوطی نظر آتی ہے اور حضرت زبیر کے ساتھ جب ان کا وہ واقعہ پیش آتا ہے تو وہ یہ نہیں کرتی کہ وہ اس کو چھپا لیتی ہیں نہیں وہ گھر آگے اس بات کو بتاتی ہیں جس میں ان کے کردار نظر آتا ہے یعنی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتی ہیں جو واقعات پیش آتے ہیں وہ بھی اعتماد کرتے ہیں ورنہ کوئر شہر ہو تو وہ چھوٹے الزامی لگا دے کہ اچھا کون تھا وہ جس نے ایسا کیا ان کی لائف میں جتنے واقعات ہوئے وہ کتنے حقیقت پسند لوگ تھے ہم لوگ آج ڈرین ورلڈ میں رہنا بہت پسند کرتے ہیں اور سپر سٹیشنز کو اتنا زیادہ اپنے سر پر سوال کرتے ہیں آنکھ پھڑ گی تو ایسا ہو جائے گا اور فلانی بیوہ کے ساتھ شادی کر لی تو ایسا ہونا ہی تھا شادی کیا کر لی اگر بیوہ شادی کے موقع پر آگئی تو وہ بھی شادی ناکام ہونے کا ڈر ہے نعوذ باللہ اچھا اب ایسا ہے کہ باقی لوگ بھی جو لکھیں گے کچھ لوگ کے پاس ہو سکتے اس سے بھی بہت اچھی باتیں ہوں جو بھی آپ خوبی ان کی لکھیں یا جو لیسن آپ نے اس سے لیا اس کی دلیل آگے ضرور لکھیں جنرل باتیں نہیں کریں کہ وہ بہت عظیم خاتون تھی وہ بہت بہادر خاتون تھی کہاں سے بہادری پتا چلتی کہاں سے عظمت پتا چلتی کس چیز سے ان کی کونسی خوبی نمائع ہوتی تو دلیل سے بات ہو جی نیکس میں یہ بات سمجھ آئی کہ انہوں نے اپنے ہر شہر کے ساتھ نکاح کے ساتھ ایک شرط مسجد آنے کے رکھی لیکن جہاں فتنے کا خطرہ ہوا انہوں نے اس کو ویڈروہ کر کے اور وہ گھر میں بیٹھ گئیں پھر اس کو آنا کا مسئلہ نہیں بنایا اور بلکہ سمجھ گئیں اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ صحابیات کے اندر دین کے مراکز اور ایمان کی جگہوں پہ جانے کا کتنا شوق تھا شاپنگ کا نہیں بازاروں میں جانے کا نہیں بلکہ مسجد میں جانے کا تو ہمارے ہاں عام طور پر کیا شرائط رکھی جاتی ہے کہ ہنیمون کے لیے کہاں لے کے جائیں دنیا کی چیزیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا چلی تائم ہو چکا ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سبحانہ وسلم